مخالفت کرام اور حاضرین مجلس میں اپنے موضوع موبائل ایپس طلبہ کے لئے نقصانتے ہیں کہ خیال سے مکمل انکار کرتے ہوئے کہوں گا کہ زمانے قدیم سے ہی ترسیل کا عمل چلا آ رہا ہے جو ہر دور میں ترقی کے زینے تیہ کر رہا ہے آج ترسیل کا عمل ہمارے زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے انسان کی روز مرہ زندگی میں ترسیل حمل کا متحرک آلہ مواصلات عام فیم زبان میں موبائل اور موبائل کے ایپس ہیں حاضرین جلسہ موبائل اور ان کے ایپس موجودہ زمانے کے سب سے اہم اچھات بن چکے ہیں انسان کی روز مرہ زندگی میں ترسیل حمل کا متحرک آلہ مواصلات عام فیم زبان میں موبائل اور موبائل کے ایپس ہیں ہر شہر کا آرامت تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کا استعمال کرنے والا اپنی استعداد اور شہر کی افادیت کے اعتبار سے اسے کام ملا ہے مثلا بیمار کو دواس شفت ترین مل سکتی ہے جب اس کا استعمال صحیح اور ٹھیک مقدار ہو چنانچہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو اور اسے مفید محلومات حاصل کرنی ہے تو موبائل اور موبائل کے ایپس بہت کارگر اور بے شمار فائدی ہیں سامین ایک کرام موبائل ایپس کا پہلہ فائدہ آج کے جدید اور تردی آپ تر دور میں موبائل اور ان کے ایپس محلومات حاصل کرنے کے سب سے بڑے اور آسان ذریعے بن چکے ہیں کیونکہ موبائل یا سمارٹ فون کے ایپس انٹرنیٹ کے سہولت سے بہت سائی منسلک ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال کنندوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی ان کا استعمال کر رہی ہے انٹرنیٹ ترینی کمیونیکیشن سروے کے مطابق ہندوستان کی جملہ آبادی میں دس آشائی کے پانچ فیل صدی حصہ موبائل اور ان کے ایپس کا استعمال کرتی ہے اور یہی دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا شمار تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اس سے آگے پہلے نمبر پر چین اور دوسرے نمبر پر امریکہ کا نام آتا ہے چنانچہ اب بجا طور پر ہندوستان میں انسان کی بنیادی ضرورت کا نعرہ روٹی کپڑا مکان اور موبائل ہونا چاہیے خواتین و حضرات دوسرا پہلے موبائل اور ان کے ایپس کی بدارت ہم ہزاروں میل دور تعلیم حاصل کر رہے طلبہ اور اپنے عزیز رشتداروں سے نہ صرف انتہائی آسانی اور سہولت کے ساتھ گفت و شنید کر سکتے ہیں بلکہ اب تو ان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تعلیم علم کے لیے تو یہ قدرت کا یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ سائنس کا ایک انمول طوفہ ہے کیونکہ ان کی کتابوں سے جان چھوٹ گئے خصوصا تعلیمی شعبے میں طلبہ کا ایک مختصر سی تحقیق پر ہزاروں کتابوں اور گھنٹوں کا تصرف ہو جاتا تھا اور وہیں ایک کلک پر دنیا جہان کی معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جناب وعدہ موبائل اور ان کے ایپس نہ صرف عوام کیلئے بلکہ تمام طلبہ کے لیے بھی کارگر ثابت ہو رہے ہیں مثلا اسکولی طلبہ اپنا کوئی کلاس ورک یا ہومورک یا اسائنمنٹ سب سناپ ہومورک وارٹس ایپ لوگائٹ دکشنری دیگرپی وغیرہ جیسی ایپس پر ڈھون سکتے ہیں انگریزی سائنس حساب و دیگر مضامین سے متعلق اپنے شبات کو ختم کر لیتے ہیں اتنا ہی نہیں موبائل اور ان کے ایپس کے ذریعے ہم ای میل ای کامرس ای بیزنس آن لائن تعلیم حاصلتی تعلیم آن لائن امتحانات آن لائن امتحانات یونیورسٹی اور کمپنی کی معلومات اشیاء اخبار رسائل اور جرائد فلاہی اور ذریعی تنظیمیں سیاسی پارٹیوں کی جانکاری بینکین سبی طرح کے دلوں کی ادائیگی تبی و سائنسی معلومات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں صدر محترم اگر ہم ایک سال پہلے کی انگوستان پر نظر ڈالیں تو ہمیں خواہد ہو جائے گا کہ بزیر آدم یریندر موڈی کی دیجیل انڈیا کی پولیسی کا انگوستان پر کیا اثر ہوگا موبائل اور ان کے رقصے میں کلنا پائدہ ہے وہ سبی کا اشکلیوں میں لمبی لمبی لائن میں لگ کر اپنا وقت ترکار کرنا پڑتا تھا وہ سبی ہم اب بہا سانی شدے پر دیکھ کر سکتے ہیں بس اپنی بات مختصر کرتے ہوئے میں باپ باہنگے بلند یہی کہنا چاہوں گا کہ موبائل ایپس تربا اور ہم سبی کے لیے بہت قادر اور نہائیت فائد مند ہے بیادہ میں اپنی بات شیئر کر ختم کرنا چاہوں گا کہ بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا وہ پابند قفص جو فکر کرتا ہوتا ہے شکریہ اس کے بعد میں کوٹ جوش ملی حبادی کو دعوت دیتی ہو کہ وہ اپنا اظہاریں خیال کرتے ہیں جنابِ صدر معزز یا حاضرین محفل اور پیارے ساتھ اہوان میں زیرے بحث موضوع ہے طلبہ پر موبائل ایپس کے اثرات کہ معافت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں حاضرین محفل یہ بات سبی کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے طلبہ پر تعلیم اور ٹیکنالوجی کا بہت اثر کرتے ہیں پرانے زمانے میں صرف علا تعلیم صرف ہمیں لوگی حاصل کر سکتے تھے لیکن آج یہ نظریہ بلکل بدل گئے ہیں اپنے بچوں کو اچھی اور ایک مایالی تعلیم دلانا صرف ایک سپنا ہی نہیں رہ گیا ہے بلکہ حقیقت میں بدل گیا ہے اور یہ صرف موبائل ایپس کی بطولت سے ہوا ہے کیونکہ موبائل ایپس ہر درجے کے لوگ آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اس میں مختلف ایپس جاہل کر سکتے ہیں تعلیمی ایپس نے طلبہ کے لیے زندگی کو طلبہ کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کو آسان بنا دیا ہے اور ہر طرح کی سہولیتیں اس میں ڈال دیئے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ تعلیمی ایپس کے ذریعے طلبہ میں ایک دوسرے سے ملنے چھنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت آ گئی ہے طلبہ، استاد اور والدین اور دوستوں کے بیچے کنوں کا تعلیمی قائم ہو گیا ہے اس انتہانات کے وقت تعلیمی ایک بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں انتہانات سے مطالب پروگرام دیکھ کر وہ کہیں بھی ہوں کسی بھی مسئلے کو فوراً حل کر سکتے ہیں یہ بھی مسئلے کو فوراً حل کر سکتے ہیں مشتق وہ انتہانات سے مطالب پروگرام دیکھ کر بھی مشتق کر سکتے ہیں مشتق کرنے کے ہیوں نے کسی کابز یا پینٹ کی بھی ضرورت نہیں وہ صرف اسے دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں اسے صرف دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں حاضرین ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ سلبہ ایسی ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بلکل بھی دھیان نہیں لگاتے ہیں اور نتیجہ آنے پر ان کا چہرہ بائیوسکن ہوتا ہے اور اس اساترزہ کو سوربہ ٹھہرائی جاتا ہے لیکن موبائل ایسی کے ذریعے تعلیم آسل کرنے سے جو کسی بھی مسئلے کو فوراً حل کر سکتے ہیں بس عرض یہ ہے کہ وہ موبائل ایس میں داخل اوپر وہ پڑھ چکتے ہیں اب میں کسی کورٹ کے دوسرے طالب ایسی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ موضوع کی مخالفت میں اپنے خیالات سے اظہار کریں جنابِ صدر موزد حاضرین امیفل اور پیارے ساتھیوں دیوان میں زیر بحث موضوع ہے دورِ حاضر میں طلبہ پر موبائل ایپس کے اثرات کی مخالفت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں حاضرین امیفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سائنس نے مہت تراخی کر لی ہے جو باتیں پچھل زمانے میں ناممکن ہوا کرتی تھی وہ سائنس کی بدولت آج ممکن ہو گئی ہے لیکن کہتے ہیں نیکن زیادہ اچھائی کبھی کبھی نقصان دے ثابت ہوتی ہے اسی طرح سائنس دانوں نے ہمارے مفاد کے لئے موبائل پون کی ایجاد کی لیکن موبائل پون کا حص سے زیادہ استعمال پریشانی کا باعث بن چکا ہے آج چھوٹے بچے سے لے کر عمر رسیدہ لوگ تک اس کے عادی بن چکے ہیں اور ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں حاضرین سب سے زیادہ غلط اثرات موبائل ایپس کے طلبہ پر پڑھ رہے ہیں جس زیادہ سے طلبہ موبائل استعمال کر رہے ہیں اس سے ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے طلبہ کی عمر پڑھائی کی ہوتی ہے لیکن موبائل نے پڑھائی سے ان کا دھیان بلکل ہٹا دیا ہے آج کل ہر بچے کے پاس موبائل پون ہیں سب سے پہلے موبائل پر گیمز کلتے نظر آتے ہیں پڑھائی کلتے ہو پڑھائی سے چھوٹ کر بھی اس کے گیمز کے ایپس کے ایپس کو بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے جسمانی کھیل پون تقریباً بھولی چکے ہیں جس میں جس سے جس سے زہن اور جسم پر براسر پڑھ رہا ہے موجودہ دور میں موبائل ایس میں طلبہ کی عادتیں بدلتی ہیں طلبہ موبائل میں موبائل طلبہ کی عادتیں بدلتی ہیں موبائل میں داخل ہوگا وہ غلط چیزیں اور واہیات ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنی عمر سے زیادہ غلط باتیں سیکھ رہے ہیں جس سے ان کے ذہن اور جسم پر براسر پڑھ رہا ہے ان کے والدین کو ان کے افسوس ہے حاضرین طلبہ رات دے تک مختلف موبائل ایس میں مصبور رہتے ہیں دوستوں سے خضول گفتو کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کا سونے کا وقت ہے آرام کرنے کا وقت ہے انہیں منا کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدی کی چیز ہے لیکن نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے گورے کام کی چیز ہے دوسرے دن صبح اسکول یا کالجیو میں تھکے ہوئے رہتے ہیں ذہن کام نہیں کرتا آنکہ سجی بھی ہوتی ہیں جس کا سیدھا اثر ان کی تعلیم پر پڑھتا ہے موجودہ طور میں موبائل ایپ نے طلبہ کی آنکھوں پر بڑا اثر کر رکھا ہے طلبہ نے موبائل ایپ سے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں پر بڑا اثر پڑھا ہے بھنٹوں کے حساب سے دوستوں سے خضول گفتو کرتے رہتے ہیں جس سے ان کی سننے کی کافت پر بڑا اثر پڑھا ہے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چشمے لگائیں نظر آ رہے ہیں طلبہ کبھی کبھی اسکول کی پڑھائیں مصروف ہوتے ہیں اور بار بار موبائل دیکھنے میں لگ جاتے ہیں جس سے ان کی پڑھائی میں بڑا نقصہ ہوتا ہے آج کل طلبہ زیادہ سے زیادہ اپنا پیمتی وقت موبائل ایپ سے دیکھنے میں گزار دیں کیونکہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ موبائل میں وہ دیکھیں جن سے ان پر پابندی ہوتی ہے سارا وقت قضول گیموں اور دوستوں سے بات کرنے میں گزار دیتے ہیں وہ یہ نہیں وہ سب بھول گئے ہیں کہ ان کی زندگی میں والدین اور رشتہ دار کتنی اہمیں ترکتے ہیں والدین اور رشتہ دار کتنی اہمیں ترکتے ہیں سیر و تفریح یا قدرتی منادے سب کو دیکھنا نظر انداز کر دیا ہے حاضرین بس میں یہی کہنا چاہوں گا طلبہ موبائل ایپ سے فائدہ کم نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد نا کوٹ آتش لکنبی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور موضوع کی موافقت میں اپنے خیالات دے گا آتش لکنبی کو دعوت دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت نے کتنا نوبار کا دوری حاضرین میں دلگا پر موبائل ایپ کی اثرات پڑھات مجھے بولنے کا موقع ملا ہے اور میں آپ کے سامنے مصبت اثرات پیچھ کرنے جا رہی ہوں دوری جدید میں طلبہ زندگی کے ہر شعبے میں تلقی کے منازل دے کر رہے ہیں طلبہ سے مستقل کے صحیح رہ دکھانے میں موبائل ایپ کرون قابل تعلیم ہے موبائل ایپ ان کمپیٹر پرگرام کو کہا جاتا ہے جو سمارٹ پونز سیپڈیٹس وغیرہ پر چلانے کے لیے بنایا جاتے ہیں ان ایپس میں طلبہ کے لیے تعلیم و تلقی کی رہ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے مختلف اداروں کی تعلیمی ویب سائٹ فارمز وغیرہ پراؤں کے تعلیم کے لیے کوششا ہے ہالی ورسوں میں طلبہ کے لیے آن لائن لیکٹرز کے ذریعے تعلیم و تدریس کا دیواز عام ہو رہا ہے ان ایپس میں تعلیم و تدریس ان ایپس میں درس و تدریس کے منسلی طلبہ کی بہت سے مشکلات حل ہو گئی ہیں جن میں الیکٹرونک لائبری آن لائن ای بلز اور مختلف تعلیمی ملکوات اور آڈیو ویڈیو لیکٹرز گھر بیٹھے رکائیں ملکی ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بہت سے طلبہ نے اپنی ذاتی خوششوں سے نئی ویب سائٹس پائند ہی جن پر طلبہ و طلبہ اپنے مختلف نوٹ ساتھتا پرچے اور تعلیمی آئلانات پر مختبو کرنے کے بھی موقع مل رہے ہیں اس طرح ان موبائل ایپس کی مدد سے وہ اپنی روزی روز کے کمانے کی طرف بھی گامزن ہے اور اپنے خاندان کی پرورش بھی کر رہے ہیں آج کن ہمیں دنیا میں جو بھی ترقی نظر آ رہی ہیں سب ان موبائل ایپس کا ہی نتیجہ ہے چاہے وہ موسم کی جانکائی سے مطالق ہو یا کسی بھی ملک کی دفاعی نظام سے مطالق ہو یا اپنے ملک کی کوئی خبریں جاننی ہو ہم ان ایپس سے ذریعہ آسانی سے کر سکتے ہیں ان ایپس کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اسے طلبہ کو بہت زیادہ کتابوں کا بہت زیادہ نمیتھانا کرتا ہے اور انہیں الگ الگ موادی لونے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف ایک بٹن کے استعمال سے اپنی ساری ذریعات پورا کر سکتے ہیں ہاں لیکن قلبہ کے لئے یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ وہ موبائل ایپس کی برمپی اثرات سے دور رہیں اور اسے خود کو بچائیں اور مضبط اثرات کو زیادہ سے زیادہ اپنے بلدگیوں میں آسانیہ پیدا کریں کیونکہ کوئی کام اچھی یا بری نہیں ہوتی ہوتی ہے تو اس کی استعمال کرنے کا طریقہ جو اسے اچھا یا برا بناتا ہے جیسے کہ کسی شائر نے بہت خوب کہایا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں پودک کے کار خانے ہو چکے